ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں بتائیں گے چلیں شروع کرتی ہیں فیکٹ نمبر ون اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے اسکیو اسکیو تب گوگل کا پیج پلٹ جائے گا یعنی ٹلٹ ہو جائے گا فیکٹ نمبر ٹو چائنہ کا فیری بریج جو کہ دنیا کا سب سے بڑا نیچرل بریج ہے ایک ایسا بریج ہے جو نیچرل طریقے سے بنایا گیا ہے اس کے بارے میں سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اب تک کسی کو پتا نہیں تھا ایک دن اچانک اسے گوگل میپس کے ذریعے اوبزرب کیا گیا مطلب گوگل میپ کی وجہ سے اس کا ہمیں پتا چل سکا فیکٹ نمبر ٹری ایجپٹ میں پہلے ایکٹر کو کوٹ میں جانے کی اجازت نہیں تھی اگر کوئی ایکٹر کرائم کرتا تو اسے صفائی دینے کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ ایسے جھوٹ بولیں گے جیسے سچ بول رہے ہوں لیکن اب اجپٹ میں یہ قانون ختم کر دیا گیا ہے اور ویسے بھی یہ کافی سٹرینج قانون تھا فیکٹ نمبر ٹور ایک ایسی مرسیڈیز جس کی پوری کی پوری باڈی سلور کی بنی ہوئی ہے یعنی چاندی ہی چاندی تبائی کا انناون ارپتی اس کا مالک ہے اور اس کے اندر ایک جی ٹین انجن ہے اور سکسٹین ہنڈر تو ہورس پاور کا ہے اور سپیڈ کے معاملے میں زیرو سے سو صرف دو سیکٹس میں جا سکتی ہے اس کی پرائز تقریباً دو اشارہ پانچ ملین ڈالرز ہے فیکٹ نمبر فائیو سال دوہزار چھے میں آرٹسٹ کیم گراہم اور ان کے پچیس ٹیم میمبرز نے ایک درخت کا ریالسٹک موڈل بنایا دنیا میں یہ سب سے زیادہ ایکوریٹ اور ریالسٹک آرٹ میں سے ایک مانا جاتا ہے فیکٹ نمبر سکس مارگریٹ نامی ایک عورت لوٹری جی تھی جس کی مالیت چالیس ملین ڈالرز تھی اور ان میں سے چالیس ملین ڈالرز اس نے اپنے ہوم ٹاؤن کو دے دئیے مطلب جس شہر میں انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا اس شہر کو انہوں نے چالیس ملین ڈالرز دے دئیے اور انہی پیسوں کی مدد سے ان کا شہر ایک ٹوریسٹ سپورٹ بن گیا فیکٹ نمبر سیون انٹل کمپنی جو کہ پروسیسر کی بہت بڑی کمپنی ہے اس نے ایک مستقبل پتہ کرنے والے کو ہائر گیا اور اس کا نام ہے برین ڈیویڈ جونسن جس کا کام صرف یہ سوچنا ہے کہ آر سے دس پندرہ سالوں بعد ٹیکنالوجی کیسی ہوگی اور دنیا کیسی ہوگی اور صرف پریڈکشنز یعنی آنے والے دنوں کے بارے میں بتانے کے لیے ہی اس کو کروڑوں سیلری ملتی ہے فیکٹ نمبر ایٹ جب لوگ مرتے ہیں تب وہ کچھ چیزوں پر ریگریٹ کرتے ہیں مطلب افسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں اپنے ڈیتھ بیڈ پر کہتے ہیں کہ مجھے ان باتوں کا افسوس ہے جو سب سے زیادہ ریگریٹ کی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب کہ وہ کام کرتے ہی رہ گئے اور اپنی فیملی کو کبھی ٹائم نہیں دے پائے تو اس بات سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ زیادہ تر ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ ہی سپینڈ کریں تاکہ آپ کو بھی کبھی یہ ریگریٹ نہ ہو فیکٹ نمبر نائن نازن ویڈیو گیمز ایک سیلف اویرنس اور سیلف کنٹرول یعنی خود کو کنٹرول کرنے کی پاور کو بڑھاتی ہے اور بہت سی ریسرچ میں یہ فیکٹ پتہ چلا ہے اور بہت بار اسے پروف بھی کیا گیا ہے فیکٹ نمبر ٹین نازن دبائی میں ایک ویٹ لوسٹ کمپیٹیشن ہوتا ہے اور اس کا نام ہے شور چائلڈ ان گولڈ اس میں ہزاروں آور ویٹین ایجز پارٹ لیتے ہیں جو سب سے زیادہ فٹ ہو کر باہر آتا ہے اس کی فیملی کو چالیس کلو گولڈ دیا چاہتا ہے جی ہاں چالیس کلو گولڈ نازن امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی موسیقی